بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کی عمر 74 سال ہے اور پاکستان کا آئی ایم ایف سے رشتہ 64 سال پرانہ ہے پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر 1950 میں بنا پاکستان نے آئی ایم ایف سے پہلا کرز 1958 میں لیا تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اب تک پاکستان نے آئی ایم ایف کے 22 پروگرام لیے ہیں جس میں سب سے بڑی شیئر ہولڈر پیپلز پارٹی تھی جس نے نو پروگرام لیے اس کے بعد دوسرا نمبر نون لیگ کا ہے جس نے آئی ایم ایف کے چار پروگرام لیے جرم ایف نے سب سے بڑا کرز 2004 میں لیا تھا جو کہ ایک اشارہ چار ارب ڈالر تھا جسے دو سال میں واپس بھی کر دیا گیا تھا پھر 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کرزوں کا تاریخی ریکارڈ دوڑ ڈالا آئی ایم ایف کے صرف ایک پروگرام میں تس ارب ڈالر کرزہ لیا یعنی جرم شرف سے بھی نو گناہ زیادہ پھر 2013 میں مسلم لیگ نون نے آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر کا کرزہ لیا جو کہ آج کل جی ڈی پی جی ڈی پی کرتے نہیں تھکتے اور اس وقت 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی جس کو 19 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ بھی ملا اس نے آئی ایم ایف سے اب تک صرف چھ ارب ڈالر کا پروگرام لیا جس میں سے ابھی تک صرف دو ارب ڈالر لیا ہے یعنی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں چھ اور مسلم لیگ نون کے مقابلے میں چار ارب ڈالر کم لیا لیکن آج بدنام کون ہے امران خان پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون 2014 سے لے کر 2018 تک 5.4 ارب ڈالر زالانہ کرزہ اتارتی تھی اور آج تحریک انصاف کو 2018 سے لے کر 2021 تک 9.4 ارب ڈالر کا سالانہ کرز اور سود اتارنا پڑ رہا ہے یعنی اس لحاظ سے تین سال میں اب تک تحریک انصاف 29 ارب ڈالر کا کرز اتار چکی ہے اور انشاءاللہ اب اگلے گرزے اتارنے کی بھی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوگی اور صرف اس سال تحریک انصاف کو کرز اور صورت کی مد میں 12.5 ارب ڈالر بھی اتارنا ہے حیرانگی کی بات تو یہ ہے پروگرام لیا جس میں سے 19 پروگرام ہم ادھورے چھوڑ کر بھاگ گئے یعنی کہ پچھلی حکومت ہے ہم ماضی کی وہی ادھوری شرائط کو آج تحریک انصاف مکمل کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کی پانچ شرائط کو تسلیم کر لیا جس میں مینی بجٹ کا بھی پروگرام شامل ہے جس کا غریب آدمی پر بوجھ بہت کم پڑے گا یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کی پانچ شرائط کو تسلیم کر لیا ہے جس سے آئی ایم ایف پروگرام مکمل ہوگا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی جو بھی حکومت آئے گی اسے آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لینا پڑے گا تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ